اسلام علیکم میرا نام ہے شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل سوچر ٹیکنو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں فارمیسی بیدنس کے لیے پوائنٹ آف سیل سافٹر اگر آپ کی کوئی میڈیکل اسٹور ہے یا فارمیسی ہے تو یہ سافٹر آپ کے لیے بیسٹ ہے جس میں آپ نے انونٹری کو مینج کر دکتے ہیں اپنے پروفیٹ این لاؤس کو مینج کر دکتے ہیں ایکسپائری ڈیٹس بیچ نمبرز تمام در چیزیں یوزرز ملٹیپل لاؤگنز ہر چیز آپ مینج کر دکتے ہیں یہ ہمارا مین مینیو ہے سافٹر کا تب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹنگ بھی ہم نے دیو ہے پرچیز ریپورٹ ڈیلی سیل ریپورٹ پروفیٹ این لاؤس سٹوک ریپورٹ اکاؤنٹ لیجر ایڈ نیو ایٹم میں آتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کٹیگری ویڈ ہم نے ساری انویٹری ایڈ کی ہوئی ہے جس طریقے ہیں میڈیسن کے اندر ڈریپس ہیں سیرپس ہیں ٹیبلٹس ہیں کیپسول ہیں انجیکشن ہیں اوئیمنٹس ہیں ڈروپس ہیں یہ تمام طرح چیزیں ہم نے ہم نے ایڈ کی ہوئی ہیں اب ٹیبلٹس پہ میں آتا ہوں یہ ٹیبلٹس کی سارے ایٹمز ایڈ کے میں یہاں پہ میں ایک ٹیبلٹ ایڈ کرتا ہوں میں ایڈ کر دیا پیناڈول سی ایف سی فور ایڈ ایڈ کر سکتا ہوں پیسے سین باکس میں بتا دوں گا کہ ایک باکس میں کتنے پیسیں فور ایڈ بارہ پیسیں پر پیس کا ریٹ میں نے بتا دیا دو روپے سیلنگ پرائز میں نے بتا دیا تین روپے ری آرڈر کونٹیٹی میں لگا سکتا ہوں یعنی اگر آپ میرا سٹاک ختم ہونے والا ہوگا تو آٹومیٹک آجائے گا کہ میرا سٹاک ختم ہونے والا ہے اس کو میں نے سیف کر دیا یہ میرے پاس آئٹم ایڈ ہو گیا اچھی طریقہ ہے جتنے بھی آپ آئٹم ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں وینڈرز جن سے ہم اپنا سٹاک خریدیں گے ان کی تمام ڈیٹیل آ دے گی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈر کے اکاؤن یہاں پہ خلے میں عمران فرمے تھی آمیر فرمے تھی آمیر فرمے تھی آمیر فرمے تھی اچھا میں اگر باکس ون باکس لکھوں گا تو بارہ پیس آٹومیٹک آ جائیں گے اور اگر میں پیسز میں بیچ رہا ہوں تو میں پیسز بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے فورد ہمیں میں نے ٹو باکس لکھا تو ٹو باکس کے ساتھ سے آٹومیٹک امونٹ اٹھا لگا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے بیچ نمبر اور ایکسپائری ڈالنے میں وہ بھی ہوں ڈال سکتا ہوں دو سو اٹھائیس روپے کا بھیل بن گیا ہے دو سو اٹھائیس روپے اگر میں پی کرتا ہوں اپنے وینڈر کو یا نہیں کرتا تو میں یہاں پہ منشن کر دوں گا اس کو میں نے پرنٹ گیا یہ میں پرنٹ آ گیا کہ ٹوٹل ایک باکس لیا ہے بارہ پیسز ہیں یہ ٹوٹل میرے پاس سٹوک آ گیا ٹھیک ہے سٹوک آ گیا اس کے پاس میں آ جاتا ہوں یہاں پہ نیکس آپشن پہ جہاں پہ میرے پاس سیل ہے اچھا سیل سے پہلے میں آپ کو سٹوک ریپورٹ دکھاتا ہوں یہ سٹوک ریپورٹ آ گیا اس کو میں نے ڈسپلے گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ پیس ہم آپ پاس دکھا رہا ہے سٹوک میں کوئنڈٹے ان ہو چکی ہے آؤٹ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہم نے کوئی چیز بیچی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارا سٹوک بتا رہا ہے دو سو اٹھائیس روپے کا سٹوک ہمارے پاس موجود ہے دکان میں اب مجھے اگر کیٹیگری بارہ سٹوک دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل میرے پاس جو ہے وہ کیپسولز کتنے پڑے ہوئے ہیں ڈریپس کتنے ہیں انجیکشن کتنے ہیں ٹیبلٹس کتنے ہیں تو میں اپنی کیٹیگری بارہ سٹوک بھی ریپورٹ نکال سکتا ہوں اب میں آتا ہوں سیل پہ یہاں پہ سیمپل سیل فارمیٹ پہ آ گیا میں نے بتا دیا میں بیچ رہا ہوں پینڈول سی ایف سی ایک پیس بیچ رہا ہوں میں تین روپے کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بتا دیا بھئی ڈسکاؤنڈ اگر میں دے رہا ہوں کچھ پرسنٹیج وہ ڈال دوں گا یہاں پہ میں نے ریسیف کر لیے پانچ روپے دو روپے واپد دینے پرنٹ کروں گا یہ میری ایک سلپ آ جائے گی جس پہ آپ کا اوپر کمپنی کا نام آ جائے گا لوگو آ جائے گا ایٹریت فون نمبر پوری ایک تھرمل سے سلپ نکل کے آ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آ جاتا ہوں آپ کے ریپورٹنگ کی طرح واپد سٹاک کی ریپورٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بارہ پیس تھے ہمارے پاس ایک ہم نے بیچ دیا یارہ بکایا رہ گا ڈبل کلک کروں گا یہ بتا رہا ہے آمیر سے لیا تھا ہم نے واکن کسٹمر کو ایک بیچ دیا بکایا یارہ رہ گا اس کو میں پرنٹ کروں گا تو یہ پورا اس کا لیجر بھی آ جائے گا اسی کے ساتھ اگر میں آ جاتا ہوں پروفیٹنگ لاؤچ ریپورٹ پہ اس کو میں نے ڈسپلے کیا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ہماری ٹوٹل پروفیٹنگ لاؤچ کی ریپورٹ آ گئی پیریڈ وائز مجھے دیکھنا ہے میں پیریڈ وائز دیکھ سکتا ہوں ڈیٹ وائز دیکھنا ہے ڈیٹ وائز دیکھ سکتا ہوں تمام در چیزیں آپ کو پتا چل جاتی ہیں اس کے ساتھ میں آ جاتا ہوں اکانٹ لیجر پہ اگر مجھے ٹوٹل آج کا کیشنینڈ کا لیجر دیکھنا ہے میں کیشنینڈ کا لیجر دیکھ سکتا ہوں کہ آج تین روپے میرے کیش میں آ چکے ہیں پرنٹ کروں گا تو پرنٹ ہو جائے گا وینڈر کا لیجر دیکھنا ہے فرما آمیر کا لیجر دیکھنا ہے آمیر کو ڈسپلے کروں گا تو مجھے بتا رہا ہے کہ دو سو اٹھائیس روپے آمیر کو مجھے دینے جو کریڈرٹ شائٹ پہ آٹومیٹک میری پرچیزنگ دکھا رہے ہیں پرچیزنگ کی ریپورٹس آ جاتی ہیں ڈیلی آپ کی کیا کیا پرچیزنگ ہوئی ہے کتنے کیا آپ نے پرچیزنگ کی ہے پیریٹ وائز آپ پرچیزنگ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ وائز پرچیزنگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ڈیلی سیل رپورٹ آ جاتی ہے روز کے آپ کی کیا سیل ہوئی ہے تین روپے کی سیل ہوئی اب تک میری کتنی میڈیسن بیچی ہیں پیریٹ وائز میڈیسن کیا بیچی ہیں تمام طرح چیزیں آپ کو پتا چل جاتی ہیں کیش انڈ بینک کے بیلنس ہیز آتی ہیں یہ ڈیش بورڈ آپ کے بعد آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں 30 پلس ریپورٹس اور بھی ہیں مزید جو آپ دیکھ سکتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ ہے بیلنس شیٹ ہے ٹرائل بیلنس ہے آپ کے کسٹومر بیلنسز ہیں بیچ وائز ایکسپائری کی ریپورٹ آ جاتی ہے تمام طرح چیزیں کمپلیٹ فارمیٹی منیجمنٹ سوفیر ہے ہمارا اگر آپ کو ہمارا سوفیر پسند آ رہا ہے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر لکھا ہوئے آج ہم سے رابطہ کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ